کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نیبھانا رکھ دیا قدموں میں دل نظرانا پوبول کرے بابائے پاپ میوزک پاکستان میں پاپ میوزک کو متعریف کروانے والے سب سے پہلے گلوکار جس نے اردو گجراتی بنگالی اور بھوج پوری سمیت کئی زبانوں میں گلوکاری کی جس کا اشمار برسگیر کی چند عظیم آوازوں میں کیا جاتا تھا جس کے فینس برسگیر کے عظیم گوئیے کشور کمار صاحب بھی تھے ہر گیت کو فلمی ہیرو کی باڈی لینگویج اور سیاکو سباک کے مطابق گانے گاتے تھے گلوکاری کی دنیا میں لوگ احمد رشدی کو اپنا استاد مانتے ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کریں احمد رشدی کی احمد رشدی جو اپنے دور کے سب سے پاپولر سنگر تھے لیکن ہران کن بات یہ ہے کہ احمد رشدی صاحب کا کوئی بھی استاد نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی استاد تھی شوخ چنچل کومیڈی اور نوگ جھوگ گیت گانے والی احمد رشدی کا کوئی بھی سانی نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ انہیں پاکستان کا سب سے پہلا پاپ گلوکار ہونے کا احساس ملا وحید مراد پچرائز گانوں میں احمد رشدی کی آواز کو لازمی سمجھا جاتا تھا لیکن افسوس کہ احمد رشدی اور وحید مراد یہ دونوں عظیم فنکار جو اپنی جوانی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا احمد رشدی صاحب وہ گلوکار ہیں جنہوں نے کسی بھی پاکستانی فلم میں انگریزی گیت گیا اس کے علاوہ احمد رشدی ان گلوکاروں میں سے ایک ہے جنہوں نے انیس سو پچپن میں پاکستانی قومی ترانہ پڑا احمد رشدی کا اصل اور پورا نام سید احمد رشدی تھا جو انیس سو چونتیس میں ہیدراباد دکن کے ایک مذہبی اور پڑی لکھی فیملی میں پیدا ہوئے والد کا نام مولوی سید منظور محمد جو ہیدراباد دکن کے کالیج اورنگزیب میں عربی اور فارسی کے استاد تھے اس کے علاوہ وہ مسجد میں امامت بھی کرواتے تھے مولوی سید منظور محمد احمد رشدی کے بچپن میں ہی وفات پا گئے احمد رشدی ابھی پانچ سال کے تھے کہ ان کے والد وفات پا گئے ان کو بچپن سے ہی گلوکاری اور ریڈیو میں گیت سننا پسند تھے وہ اکثر اپنی فیملی فنکشنز میں اپنی آواز کا جادو جگاتے حالانکہ ان کے خاندان میں سے کوئی بھی اس فیلڈ سے وابستہ نہیں تھا کیونکہ یہ سید گھرانہ تھا ہیدراباد ریڈیو سٹیشن انڈیا سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا انیس سو اکاون کی ہندی فلم عبرس سے گلوکاری کا آغاز کیا کیا میں پاکستان کے چند سالوں بعد اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کے ہمراہ پاکستان آئے اور کراچی میں رہائش پذیر ہو گئے کراچی آ کر یہاں ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے ریڈیو میں بچوں کے مختلف پروگراموں کی میزبانی کے ساتھ ساتھ گلوکاری کرنی بھی شروع کر دی ریڈیو پاکستان کراچی سے احمد روشتی کا پہلا کامیاب گیت جس کے بول تھے یہ گد اپنے دور کا بہت ہی مشہور گانہ ہے اور یہاں سے کامیاب سفر کا آغاز ہوا بطور پلی بیک سنگر فلمی کیریر کا آغاز 1956 میں فلم انوکھی سے ہوا جس میں احمد روشتی کے ہمراہ لہری نے بھی اسی فلم سے ڈیبیو کیا تھا 1961 کی فلم سپیرن میں احمد روشتی کا پہلا کامیاب گیت چاند سا مکھڑا گورا بدن جس میں آئرن پروین ان کی ساتھی گلوکارا تھی اس فلم کی بدولت مزید شہرت اور کامیابی میری اور اسی گیت کی وجہ سے پہلی بار نگار ایوار حاصل کیا احمد روشتی کو یہ عزاز بھی حاصل تھا کہ بیعق وقت رومانوی افسردہ اور مزاہیہ گیت گانے میں مہارت رکھتے ہیں 1962 کی سپر ہٹ فلم مہتاب جس میں نگر سلطانہ نے ٹائٹر رول ادا کیا اس فلم کا لاسوال کومیڈی گیت جو احمد روشتی کی آواز میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا جس کے بول تھے گول گپے والا آیا گول گپے لایا یہ تھا احمد روشتی کا پہلا سپر ہٹ کومیڈی سونگ اور اسی فلم سے ان کو بریتھ رو ملا یہاں سے تاریخ ساتھ کیری کا آغاز ہوا 1964 کی فلم خاموش رہو جس میں ماسٹر پیس گیت جو حبیب جالب کی نظم سے لیا گیا تھا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اس گیت کو احمد روشتی کی آواز میں محمد علی پر فلم آیا گیا 1966 میں وحید مراد کی پلیٹنم جوبلی فلم ارمان ریلیس ہوئی جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کامیاب ترین فلم کہلائی اور یہ فلم وحید مراد اور زیبا کے کیری کی سب سے بڑی فلم تھی اور اسی فلم کی بدولت اس جوڑی کو فیورٹ فلمی جوڑی قرار دیا گیا اور اس فلم میں احمد روشتی نے پانچ گیت گائے جن میں سے دو گیت سننے والوں کی سماتوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے جس کو آج بھی اسی شوق اور جذبے سے سنا جاتا ہے صدہ بہار گیت اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر دو اس گیت نے پاکستانی فلموں میں گیتوں کے میار کو بلند کر دیا جبکہ اسی فلم کا دوسرا دلچسپ گیت کوکوکو رینا احمد روشتی کی وجہ سے پاکستان میں پاپ میوزک کا آغاز ہوا اور میوزکل بینڈز بنانے کی روایت پڑی کیونکہ وہ مختلی پرائیوٹ پارٹیز میں چاہت اپنے فن کا مظاہرہ بھی کنے لگ گئے تھے احمد روشتی کی آواز اور وحید مراد کسی بھی فلم کے ہیرو ان دونوں کے کمبینیشن کو بہت پسند کیا گیا اگر یہ کہا جا کے ساٹھ کی دہائی میں پاکستان کے نمبر ون سنگر احمد روشتی تھے تو غلط نہیں ستھ کی دہائی کے درمیان تک احمد روشتی اروج پر رہے لیکن اسی عرصے میں وہ خطرناک بیماری کا شکار ہو گئے احمد روشتی نے ٹی وی ریڈیو اور فلموں میں بیق وقت گلکاری کا سسلہ جاری رکھ شوک چنچل آواز کے مالک اس گلکار کو پاکستان سمیت بھارت بنگلہ دیش پر بھی پسند کیا جانے لگا کیونکہ وہ متعدد زبانوں میں گیت گاتے بھارت کے عظیم گلکار کشور کمار بھی احمد روشتی کے مداہوں میں سے ایک تھے ایک بار انہوں نے لندن میں کسی تقریب کے موقع پر احمد روشتی کا گیت گا کر ان کو خراجہ تحسین پیش کیا اس کے علاوہ مجودہ دور کے انڈین سنگرز میں سے کمار سانو اور سونو نگم یہ دونوں بھی احمد روشتی کے مداہوں میں شامل ہیں انہی کے گیت گا کر اکثر انہیں تربیوٹ پیش کرتے ہیں شاید آپ کو یہ جان کر ہنانگی ہوگی کہ احمد روشتی کو اداکاری کا بھی بہت شوق تھا کئی فلموں میں معاون اداکار کے طور پر کام کیا مگر اداکاری میں کامیاب نہ ہو سکے اپنے عروج پر انیس سو چھتر میں پہلی بار دل کا دوڑا پڑا جس پر ان کو فوری ہسپٹل منتقل کیا گیا اور خوش قسمتی سے جان بچ گئی لیکن ڈاکٹروں نے احمد روشتی کو بتا دیا کہ اگر تو جینا ہے تو گلوکاری چھوڑنی ہوگی مگر وہ نہ مانے علاج کے ساتھ گلوکاری بھی جاری رکھی لیکن پھر ایسا وقت بھی آیا جب احمد روشتی کو گلوکاری ترک کرنا پڑی شاید اس دور میں صحت کی سہولیات ویسی نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے اگر اس دور میں آج کے دور کی سہولیات ہوتی تو شاید ڈاکٹر کبھی بھی احمد روشتی کو دل کی تقریف کے بائیس گلوکاری چھوڑنے کا مشورہ نہ دیتے گلوکاری سے دور ہوتے ہی احمد روشتی نے کمپوزنگ سٹارٹ کر دی انیس سو اکاسی میں ایک بار پھر دل کا دورہ پڑا اور خوش قسمتی سے اس بار بھی جان بچ گئی کچھ عرصہ آرام کیا اور دوبارہ میوزک کے ساتھ وابستہ ہو گئے کیونکہ وہ ایک فنکار تھے اور اپنی ساری زندگی فن کے ساتھ وابستہ رہے کسی بھی فنکار کے یہ فن کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا آسان نہیں اور اپنے آخری وقت تک میوزک کے ساتھ وابستہ رہے بلاخر گیارہ اپلل انیس سو تراسی کا دن اس عظیم گلوکار کی موت کا پروانہ لے کر آیا اس بار تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا اور اس بار اٹیک اس قدر شدید تھا کہ جانبر نہ ہو سکے ایک بیوی اور تین بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر صرف اٹھالی سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے خاندانی وراثت اور گائیکی کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی وارث نہیں تھا یعنی بیٹا نہیں تھا صرف بیٹیاں ہی تھی اور یوں احمد رشدی جیسے عظیم گلوکار کا فن وراثت آگے نہ بڑھ سکے سوگواران میں تین بیٹیاں اور ایک بیوہ چھوڑی کراچی سکی حسن قبرستان میں سپردخہ کر دیا گیا احمد رشدی کی موت نے جہاں پاکسانی فلم ڈیس کو سوگوار کیا وہیں پر وحید مراد بھی خود کو تنہا محسوس کرنے لگے وحید مراد نے اس دور میں تاریخی الفاظ کہے تھے کہ احمد رشدی کی موت سے میں آواز سے محروم ہو گیا کیونکہ صرف وحید مراد پر ہی ایک سو پچاس سے زائد گیت احمد رشدی کی آواز میں اکس بند کیے گئے تھے اس کے علاوہ مالا بیگم اور احمد رشدی دونوں نے ایک ساتھ سو کے قریب گیت گائے جو کہ ایک ریکارڈ ہے احمد رشدی کو دو درجن کے قریب مختلف ایوارڈز ملے احمد رشدی کی آواز کے مداہوں میں صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف بھی شامل تھے یہی وجہ تھی کہ ان کی موت کے اکیس سالوں بعد پرویز مشرف نے انہیں ستارہ امتیاسن نوازا احمد رشدی صاحب نے ہزاروں کی تعداد میں گیت گائے اور یہ ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً پانچ ہزار گیت گانے والے پاکستان کے واحد گلکار ہیں احمد رشدی ایک عظیم گلکار تو تھے ہی لیکن اسے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی نیک اور شفیق انسان تھے جس نے کئی مرتبہ بغیر کسی معافظے کے بہت سارے موسیقاروں کے لئے گیت ریکارڈ کروائے اے ابر کرم آج اتنا برس اتنا برس کی گو جا نہ سکے گھر آیا ہے ایک میمان اس ویڈیو کے ذریعے ہم پاکستان کے اس عظیم گلکار کو خراج تحزین پیش کرتے ہیں اللہ پاک ان کے جانے انجانے میں کیے گئے تمام گناہ معاف فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے آمین اگر آپ بھی احمد رشدی صاحب کی گلکاری کے فین ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی روح کو لازمی اصال سواب کیجئے گا اگر آپ پاکستان کے عظیم گلکاروں اور فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے چینل کی مختلف پلے لیسٹوں کا لنگ مل جائے گا جن پر کلک کر کے آپ پاکستان کے عظیم فنکاروں کے متعلق مکمل انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پرس کرتے ہیں شکریہ